بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں آپ کا بزمان ساجد گندل آج گیارہ نومبر ہے سال دو ہزار اکیس تحریک انصاف اور عمران خان کے حامیوں کے خلاف ایک آسابی جنگ کا آغاز ہو چکا ہے نواز شریف کی منت ترلے کیے جا رہے ہیں کہ آپ واپس آ جائیں اور ملک سمالیں یہ مہم کیسے چلائی جا رہی ہے اس پر آج کی ویڈیو میں بات کریں گے آدم سواتی کی آج الیکشن کمیشن کے اندر عام سمات ہوئی ہے اس پر بھی بات ہوگی اور توشا خانہ کیس کی اسلام آباد آئی کوٹ کے اندر سمات ہوئی ہے اس کا بھی مختصر آوال اس ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھوں گا لیکن آج پاکستان کا سیمی فائنل اور آپ دیکھ رہے ہیں جس طرح پوری پاکستانی قوم ایکسائٹڈ ہے اور سیاسی خبروں کے حوالے سے لوگوں کے دلچسپی تو نہیں ہے لیکن جو اپ ڈیٹس ہوتی ہیں ہم کوشش کرتے ہیں آپ کو دینہ نہ کرے آج پاکستان اس میچ میں کامیاب ہو اور اگر پاکستان کامیاب ہوتا ہے تو پرائم نیسٹر کی تبکہ ہے کہ وہ بھی دبائی کے اندر یہ میچ دیکھنے کے لیے جائیں گے اور انشاءاللہ پوری قوم دیکھ رہی ہے اور میں کبھی کبھی دعا کرتا ہوتا ہوں کہ اللہ کرے جتنا پوری قوم کو اس کرکٹ کا ایک بخار ہے اور اچھی بات ہے پاکستانی ٹیم کے ساتھ سب کی دعائیں ہیں اور جس طریقے سے یہ دلچسپی ہے اگر یہی دلچسپی اوورال ملکی معاملات کے حوالے سے اگر ہماری ہو جائے تو یقین مانئے کوئی چور ڈاکو ڈوٹیرا اور کوئی بھی کسی جگہ پر بیٹھ کر اس پاکستان کے خلاف کوئی بھی سازش کامیاب نہیں ہو سکتی اللہ کرے کہ یہ وقت بھی آئے اب ہم بات کریں گے اسرم آباد ہائی کوٹ کے اندر آئے توشہ خانہ کیس کی سوا تویا اور الزام یہ ہے کہ کچھ ایسے تعایف جو مختلف ممالک سے ملے وہ شاید سستے داموں وزیر آدم یا کسی عام شخصیت نے وہ لے لی ہیں اور اس حوالے سے یہ پبلک کرنے چاہیے آپ کو علم ہے مختلف ڈپارٹمنٹس کے اندر لوگ بیٹھے ہوتے ہیں اور یہ بات بھی بڑی اصولی ہے لیکن اس کے بعد حکومت نے جب انکار کیا اور انہوں نے کہا کہ بہت سارے غیر ملکی معاملات ہوتے ہیں اس کے ساتھ ڈپلومیٹک معاملات ہیں اس لیے اس کو ہم شیر نہیں کر سکتے تو اس کے بعد آپوزیشن جماعتوں نے بھی تنقید کا آغاز کیا اور ایسے لگا کہ جیسے کچھ ڈال کے اندر کالا ہے اب اسلام آباد آئیکوٹ کے اندر آج اس پر سماعت تھی اٹارنی جنرل مصروفیت کے وجہ سے آج پیش نہیں ہو سکے اور ایڈیشنل اٹارنی جنرل کاسم ودود پیش ہوئے ہیں اور انہوں نے وقت دینے کی درخواست دی ہے جبکہ جو درخواست گزار ہیں ان کے وکیل نے وقت نہ دینے کی استعداد کی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ یہ میری درخواست بل آخر غیر موثر ہو جائے اس پر جو ہے جسٹس میاں گل حسن اور انگزیب نے کہا ہے کہ کیوں کیا سمان بک جائے گا اگر مجھے شیلڈ ملتی ہے تو ہائی کوٹ میں لگاؤں گا آج جائی صاحب نے ایک تو اس کیس کا جو فیصلہ ہے جو متوقع فیصلہ ہے وہ انہوں نے آج اپنے ریمارس کے ذریعے اس کا واضح اظہار کر دیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ اگر مجھے شیلڈ ملتی ہے تو ہائی کوٹ میں لگاؤں گا ساتھ نہیں لے جاؤں گا وزیر آدم نہ بھی رہے تو بھی درخواست غیر موثر نہیں ہوگی کیونکہ یہ صرف وزیر آدم نہیں ہار ایک کے لیے ہونا چاہیے صرف وزیر آدم ہی کیوں وفاقی وزراء اور بیوروکریسی کو بھی دیکھنا چاہیے آپ حکومت میں ہیں تو میں آپ کو کوئی بھی تحفہ دیتا ہوں کوئی دوسرا بندہ دیتا ہے تو آپ اپنے گھار میں نہیں لے جائیں گے بلکہ اس دپارٹمنٹ کے اندر لے کر جائیں گے اور انہوں نے اس پر بھی تحفظات کا ادھار کیا کہ تھوڑے سے پیسے دے کر اگر آپ اس طریقے سے چیز لے لیتے ہیں ایڈیشنل اٹاری جنرل نے کہا کہ اگر اضالت اکھامات جاری کرتی ہے تو ہم عمل درامت کریں گے اب اس کی سماعت جو ہے وہ تو ملتبی ہوگی ہے لیکن جائج صاحب کا اس پر آٹھ دسمبر تک یہ سماعت ملتبی ہوگی ہے تقریبا ایک گھنٹے کے لیے لیکن جو مائنڈ ہے جس کو جوڈیشنل مائنڈ کہتے ہیں یا جائج صاحب کا مائنڈ کہلیں تو وہ اب جو ہے اس کے اندر واضح ہوتا دکھائی دے رہا اور یقینی طور پر اس خدشے کا ادھار کیا جارہا کچھ لوگوں کی طرف سے کہ اب جو ہے وہ جہاں جہاں چیزیں سیل کی ہوئی ہیں کوئی سیل کی گئی ہے چیز آگے اور اب وہ اسی جگہ پر رکھ دی جائے گی اور یہ تاثر دیا جارہا ہے درخواست گزار کے طرف سے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ نیٹ اینڈ کلین سسٹم کے تحت اب چاہیے حکومت کو کہ وہ یہ تمام چیزیں پبلک کر دے اگر کوئی چیز وہاں سے لی بھی گئی ہے قانون کے مطابق یقیناً لی گئی ہے تو اس کے اندر کوئی معاملہ نہیں ہے کبات نہیں ہے اس سے پہلے گزرائے آدم لیتے رہے یہ قانون اور رولز کے مطابق ہے تو اب مزید جس طریقے سے غلط فہمیاں پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے یہ حکومت کے لیے مزید سبکی کا باعث بنے گا دوسری بڑی آج جو سبات ہے وہ الیکشن کمیشن آپ پاکستان کے اندر تھا اور آپ کو یاد ہے الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے معاملے پر ایک قائمہ کمیٹی کا اجلاس ہو رہا تھا اور اس کے اندر آدم سباتی صاحب جوش میں آگے تھے اور انہوں نے کہا کہ جناب یہ اس طرح اگر الیکشن کمیشن ہی شفاف الیکشن کے رستے میں رکاوٹ بن جائے ان کا کہنے کا مطلب یہی تھا واضح تو پھر اس کا مطلب ہے الیکشن کمیشن کو کیا کرنا ہے ایسے الیکشن کمیشن کو آگ لگا دینی چاہیے اس طرح کے جو الفاظ ہے اس پر الیکشن کمیشن کو پھر آگ لگ گئے یعنی اراکین کو اراکین کو آگ لگی ان کی طبیعتوں کو اور انہیں اس وقت نہیں لگی جب سینٹ کے الیکشن خریدے جا رہے تھے ویڈیوز آئی سارا کچھ اس وقت آگ ان کو نہیں لگی لیکن اس معاملے پر ان کی طبیعتوں کو درہ آگ بغولا ہوئے ہیں انہوں نے کہا کہ ہم فواد چودری کو بھی دیکھیں گے آدم سباتی کو بھی دیکھیں گے فواد چودری صاحب نے تو ایک پریس کانفرنس کی تھی اب آج جو ہے وہ اس کی سماعت ہوئی ہے اور یہاں پر بھی جو معزز ممران ہے ان کا جوڈیشل مائنڈ وہ واضح کچھ ہوا ہے اب آج جو ہے نازیبہ الفاظ آپ کہہ سکتے ہیں اس کے کیس کی سماعت تھی بیریسٹر علی زفر آج مارڈل ٹاؤن جی آئی ٹی کیس کے اندر کیونکہ لاہور کے اندر اپیر نہیں ہوئے تو اس کیس کے اندر وہ آج پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاعات بھی ملتبی ہو گیا تھا تو اس کے اندر وہ پیش ہوئے ہیں آدم سباتی سے اظہاریں جگ جاتی کے لیے آج سینیٹر شبلی فراز وفاقی وزیر مملکت یہ فرخ حبیب صاحب مرزا محمد افریدی جو ڈپٹی چیر میں نے سیرٹ کے شہباز گل اجاز چودری اور دیگر یہ رانما شریک ہوئے ہیں اور آپ کو یاد ہوگا پرائیم نیسٹر نے کہا تھا کہ آپ کو ان سے اظہاریں جگ جاتی کے لیے جانا چاہیے اب پی ٹی آئی ارقین کی بڑی اطلاع وہ رسٹم پر آئی ہے لیکن ان کو وہاں سے ہٹا دیا گیا اور کہا گیا کہ آپ بات کیجئے جو وکیل ہیں بریسٹر علی زفر انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن کا دوسرا نوٹس ہمیں نہیں ملا ہمیں آج پتا چلا کہ الیکشن کمیشن نے دوسرا نوٹس بھی دے دیا ہے الیکشن کمیشن رکن نے کہا کہ اگلی سماعت پر ہم چارج فریم کریں گے یعنی فرد جرم آئید کریں گے علی زفر نے کہا کہ یہ آپ کا فیصلہ تو مناسب نہیں ہے اگلی سماعت پر ہمیں جواب دینے کا موقع دیں ہم جواب دیں گے اس کے بعد آپ چارج فریم کیجئے گا اس سے تو ظاہر ہوتا ہے کہ کوئی تاثر جو ہے وہ الیکشن کمیشن کا خراب ہوگا اس پر جو فاضل میمبر ہے ایک میمبر نصار درانی انہوں نے کہا کہ بتائیے پہلے ہمارا تاثر کیا جا رہا ہے یعنی ان کو بھی اندازہ ہے کہ ہمارا پبلک پرسیپشن کیا ہے اب میمبر بروشستان شاہ محمد جتوی نے کہا ہے کہ فرد جنب کے لیے شوکاز کا جواب لازمی نہیں ہے بیجسٹر علی زفر نے جواب دیا کہ اس طرح کی کاربائی سے بہت غلط تاثر جائے گا قانون کے مطابق مواقف سونے بغیر فرد جرم آئید نہیں ہونی چاہیے الیکشن کمیشن نے آدم سماتی کو جواب جمع کروانے کی مولت دے دیا ہے سولہ نومبر تک یہ سمات ملتبی ہوئی ہے اور ایسا لگتا ہے کہ اس کے اندر جو ہے وہ آدم سماتی کے خلاف جو ہے وہ فیصلہ شاید کوئی نہ کوئی جو ہے وہ انتقامی معاملہ ہو یا آپ کاربائی کہہ سکتے ہیں اب ایک بڑی development ہے اور ہے بڑی مزے کی لیکن یہ آج نہیں یہ تقریباً دو ہفتوں سے ایک خبر چل رہی ہے اور وہ تاثر یہ ہے کہ ملک پاکستان جو ہے وہ خدا نہ خاصتہ جو ہے وہ برباد ہو گیا اور پوری دنیا کے اندر تو ہر چیز سستی ہے ان کے پر کیپٹا جو انکم ہے وہ چونکہ زیادہ ہے تو مہنگائی کو آپ compare نہیں کرنا چاہیے آپ کو پاکستان کے جو حالات ہیں جتنے بھی اس وقت خراب ہیں اس کی بنیادی ذمہ داری عمران خان پر ہے یعنی پیٹرول مہنگ ہے بجلی مہنگی ہے اگر دالیں مہنگی ہے آٹا مہنگ ہے تیل مہنگ ہے یعنی دوسرا جو پام آئل ہوتا ہے تو یہ ساری ذمہ داری اس عمران خان کی ہے اور اس نے تیل کے کمیں بھی آ کر بند کر دیے اس نے بیرون ملک میں جو ہے وہ جو برامدات ہیں درامدات اس کے اندر جو ہے وہ اضافہ کیا اور یقینی طور پر وہاں چیزیں مہنگی ہوئیں اور وہ یہ لے کر آئے اور بجلی کے جو موائدے انہوں نے کیے ہیں یعنی سابقہ حکومتوں نے یہ بھی اب سستی نہیں دے رہا تو ایک ایسی بددیانتی اور خیانت ہو رہی ہے اس وقت میڈیا کے اندر جو خاص طور پر نجم سیٹھی اور یہ پورا طبقہ ملامتی ہے جس کا میں ذکر کرتا ہوں انتہائی تھٹھائی کے ساتھ سے ذاتی ملادم اور نوکر ہوتے ہیں اس طرح کا ایک تاثر دے رہے ہیں اب آئل پرائیسز کے اندر اس وقت کم یعنی سب سے کم اس وقت حکومت ٹیکس لے رہی ہے آپ کو علم ہے وہاں آئل ہے اس کی پرائیسز میں عالمی مارکیٹ میں اضافہ ہوا ہے چائنہ جاپان حتیٰ کہ امریکہ وہاں پر یہ خبریں آ رہی ہیں کہ تیس سال کے سب سے بڑی مہنگائی اب ہوئی ہے اور ہمارے جو لوگ ہیں ان کو بھی مہنگائی کا سامنے ہے وہاں پر بھی تنقید ہو رہی ہے یوکے کے اندر ہمارے ایک صحافی ہیں امجد چودر صاحب انہوں نے ایک بڑی اچھی ویڈیو بنائی ہے اور اس کے اندر وہ پوری وہاں کے جو لوگ ہیں ان کا فیڈبیک لے رہے ہیں کہ یہاں مہنگائی جو ہے کس طریقے سے اضافہ ہو رہے ہیں اس کا سب کو علم ہے یہ تمام خائن بددیانت لوگوں کو بھی علم ہے کہ اس کی بنیادی وجہ جو ہے وہ بین الاقوامی صدا پر کرونا کے بابا اور اس کے بعد جو ہے دیمانڈ اینڈ سپلائی کے اندر جو فرق آ رہا ہے اس کی وجہ سے یہ مہنگائی ہے عالمی صدا پر حالانکہ حکومت ٹیکسز کم کر رہی ہے اور اگر نون لیگ سے کمپیر کر لیں تو ٹیکسز کم ہے لیکن اس وقت جو ہے وہ ایک تاثر یہ ہے کہ ملک چونکہ برباد ہو گیا ہے نواز شریف کے دور میں دودھ اور شہد کی نرے بیتی تھی اور ایک چیز اور آپ کو بتا دوں میں کسی اکنامک ایکسپرٹ سے بھی انٹرویو کی کوشش کروں گا یعنی آپ یہ دیکھئے کہ اس وقت جو ریزروز ہیں جب نون لیگ کی حکومت گئی ہے تو سات ہزار ارب سات ارب روپے ڈالرز ہو رہی ہیں سات ارب ڈالرز کے ریزروز موجود تھے تقریبا اب جو حکومت ہے اس کے بیس ارب سے زائد ڈالرز سے زائد جو ہے وہ ریزروز ہیں اب اس پورے معاملے کے اندر اسی طور پر مہنگائی کام اگر کرنا بھی چاہے سب سے بھی زیادہ دینے چاہے تو اس کے لیے نارمل چیز ہے کہ وہ جتنے ڈالر اس آگ ڈالر کی طرح جھونک دے تو وقتی فائدہ ہو سکتا ہے لیکن دیر پا یہ پاکستان کا نقصان ہے وقتی لوگوں کو نریف مل جائے گا بلے بلے نارے بن جائیں گے لیکن یہ جو موجودہ حکومت ہے وزیراعظم کا جو وین ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے دیر پا معاملات کو لے کر چل رہا ہے یعنی یہ نہیں کہ وقتی طور پر ووٹ لینے کی خاطر عوام کو چونہ لگاؤ اور اس کے بعد پاکستان کو مزید ایک گڑے کے اندر دھکیلنے کی کوشش کرو اب یہ ایک تاثر یہ ہے ایک خبر تو یہ آئی جی اسحاق ڈار کا منت ترلا کیا جا رہا ہے ڈار صاحب یہ معیشت ان وزرائے خزانہ سے نہیں چل رہی اور آپ تشریف لے ہیں لیکن وہ اشتہاری بندہ آنی رہا وہ ڈرا ہوا ہے اور اب یہ ہے جناب ایک ہمارے وہ ہمارے تو نہیں ہیں نون لکھ کے ہیں وہ اب انہوں نے ایک ٹویٹ کیا اور اس کو ری ٹویٹ کیا مریم نواز کی کنیزیں اپنا ایم پی اے یعنی ہے ہنہ پرویز بٹ انہوں نے ری ٹویٹ کیا تیس سالہ مشاہدہ وہ ایک بندہ بیان کر رہا ہے اور اس کو ری ٹویٹ کیا انہوں نے پہلے نواز شریف پر ملبہ ڈالنے کے لیے کنگز پارٹیاں بنائی جاتی ہیں جب مورے اور چابی والے کھلونے ناکام ہو جاتے ہیں تو نواز شریف کی منتے کی جاتی ہیں پلیز میاں صاحب یعنی اب یہ تاثر ہے جی میاں صاحب کو ترلہ کیا جا رہا ہے آپ آ جائے پر میاں صاحب نے کہا ہے میں نہیں آگا یعنی آپ مذاق کے بھی کوئی حد ہوتی ہے اور جس طریقے سے ہمارے نجم سیٹھی جو ہیں آپ کو علم ہے بڑے بیتاب ہیں اب ان میں سے آپ ذرا غور کیجئے سب سے زیادہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ اور حکومت پر تنقید کرنے والا کون ہے وہ ابسار عالم ہے اور اس وہ پیمرہ کا چیرمنٹ بنا کروڑوں روپے اس نے قومی خزانے سے بٹور لیے اب ایسے بندوں کو تو ٹویٹ کرتے ہوئے شرم آنے چاہیے یعنی جس نے مفاد چلو نہیں لیا وہ کوئی بات کرے تو بات بنتی ہے یعنی آپ نے تنخواہ وصول کی لاکھوں روپے کی آپ کے لیے رولز کو نرم کیا گیا صرف آپ جوتے پالش کرتے ہیں شریف خاندان کے اور نوکری کرتے ہیں ذاتی ملادم ہے اور اس وجہ سے آپ کو یہ ذمہ داری دی گئی اب آپ اس کو حلال کر رہے ہیں اب آپ کو بڑی تنقید یاد آ رہی ہے اچھا دوسرا وہ نجم سیٹھی ہیں پی سی بی کا چیرمن بنا ہوا ہے قائم مقام وہ وزیراعلا بنا ہوا ہے اس کے ساتھ مجیب الرمان شامی ہیں پیٹرول پمپ معاشرہ چل رہے ہیں لیز پر زمینیں کسی نے لی ہوئی ہیں کوئی یہاں پر آپ کو کسی ذمہ داری عطاہ لاکاچمی اب یہ سارے لوگوں کو کس طریقے سے اقام و ڈیٹ کیا جاتا تھا ان سے وہ چیز گئی ہے اب یہ ایک اصحابی جنگ جو ہے وہ چھیڑی جا رہی ہے اور اس پر میں بھی کوشش کرتا ہوتا ہوں کوئی اس میں گبرانے کے بات نہیں ہے چونکہ پرائم نیسٹر کلیر ہے اگر کوئی ایسا معاملہ آئے گا تو وہ بلیک میل نہیں ہوں گے اور یہ پوری طرح جو سسٹم ہے یہ بیسیکلی اس طرح کا سسٹم ہے جس کے اندر یقیناً اتنی کاش ان کو دو تہائی اکثریت ہوتی جو وعدہ وزیراعظم نے کیے عمران خان نے وہ دو تہائی اکثریت اس کے لیے ضروری تھی جس کی وجہ سے یہ سسٹم کے اندر رکاوٹے ہیں لیکن ایک بندہ اگر پاکستانی قوم کے لیے اس پورے بدماشیہ اور مافیا سے لڑ رہا ہے تو پھر پاکستانی قوم کو اپنا حمد اور حوصلہ بالکل نہیں آرنا چاہیے اور کیا وزیراعظم عمران خان کو اٹھا کر ہم نواز شریف زرداری اور ان لوگوں کو لائیں گے اس سے بڑا اس ملک کے ساتھ اور اپنی جو ذنی بیماری ہے اس کا عالم کیا ہوگا اب یہ نجم سیٹھی میں آپ کو سناتا یہ نواز شریف کا نوکر اس کا شیر کا ہے اگلے چند ہفتے کے اندر اندر ان کے خلاف ایک ان کو مجورٹی ان کی جو ہے یہ ضرور ہو جائے ابھی بہت سے لوگ ہیں جو کے انتظار میں کہ ہمیں اشارہ ملے یہ ہمیں سمجھ آیا کہ ہم نے جانا تھا اور کم جانا ہے یہ تو فیصلہ ہو گیا کہ آپ جانا ہے یہ حکومت نہیں سروائی کر سکتا اب یہ آپ دیکھئے یہ بندہ جو ہے پچھلے تین سال سے یہی بات کر رہا ہے یہ حکومت جو ہے یہ نہیں چل سکتی یہ بس جانے والی ہے یہ بس نواز شریف آنے والا ہے یہ پورا ایک جو ہے وہ تاثر دینے کی کوشش کی جاری ہے میں سوچتا ہوں کہ ملک اور قوم کا مفاد اس میں ہے کہ اس وقت جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ اگر قوم کھڑی ہوگی سبر کے ساتھ تو پاکستان بچے گا برنا یہ قومی چور ڈاکو اگلے چالیس پچاس سال کی اپنی نسلوں کی پلاننگ کے ساتھ اس ملک پر ٹوٹ پڑھنے کے لیے تیار ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کا حمی و ناصر ہو اور میں چنجائے کی جیئے السلام علیکم ورحمت اللہ